موسیقی سلام علیکم پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹھ ہوئے لاکھوں دلبروں دلداروں کے حدمت میں عامر فہیم کا دیتر پیچ ہے دوستو یہ پروگرام live with عامر فہیم یا عامر فہیم شو ایک ایسا انٹرنیشنل ٹاک شو ہے جو آپ کی محبتوں کی بدولت پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور جہاں جہاں ہماری مقامی اور قومی دبانیں پہچاننے والے جاننے والے بولنے والے موجود ہیں وہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں یہ پروگرام ہم ایک خاص خاص طریقے سے آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں بے ایک وقت فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر اگر جن کو آپ سجسٹ کرتے ہیں وہ جو نئے لوگ ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر میری وال عامر فہیم پر جائیں دبل اے کے ساتھ دبل اے اے تو وہ وہاں سے جائیں اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اٹھر ریٹ آف عامر فہیم ساتسو چیاسی ہے یہاں بھی دبل اے کے ساتھ عامر آپ کیجئے تو پہلے پہلے وہ نمبر آ جائے گا اور آپ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں جو ہی آپ اس کو کلک کریں گے آپ کے سامنے ویڈیوز کا ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا جس میں مختلف فیچرز فلم پڑھی ہوں گی ٹیلی پلیز پڑھے ہوں گی ٹیلی فلمیں پڑھی ہوں گی میوزیک آل بمز پڑھے ہوں گے اور ڈاکیومنٹریز پڑھی ہوں گی وہ جو دنیا بھر میں میں گھومتے ہوئے آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں یہ تمام کے تمام پروگرام جو ہے یہ ہمارے اپنے پروڈکشن ہیں ہمارے اپنے تیار کرنا ہیں اور یہ تاجور سٹوڈیوز میں آپ کی قدمت میں تیار ہو کر آپ کے پاس پیش ہوتے ہیں یہ پروگرام ایسے دلچسپی کا حامل ہے اور خصوصی طور پر اس لیے کہ اس میں میں آپ کی ملاقات اپنے دلبروں دلداروں کی ملاقات اپنے اور دلبروں سے دلداروں سے کرواتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہمارے وصحب کے ہمارے ملک کے ادرون اور بیرون جو ہے وہ ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں اپنا نام رکھتے ہیں یہ مہان یہ عظیم یہ لیجنز اور سیلیبریٹیز جو ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں یہ ہمارے سروں پر نقصلت نہیں کیا گیا یہ تک کہ ہم انہیں اپنے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پٹھتے دیکھتے ہیں یہ ہماری پشیغمی میں شریک ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے ہیں جب چاہے ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں ہم چاہے تو انہیں فون کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں جا کر مل سکتے ہیں بالمشافہ مل سکتے ہیں اور ہمارا جی چاہے تو ہم ان کے گلے بھی مل سکتے ہیں تو اور پھر ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی نہ ان کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے کہ بھئی ٹھہرو درم میرے کپڑے خراب ہوتے ہیں یا تو سینہ آپ کا لگتا ہے نہیں یہ کلے دل سے آپ کلے سے لگاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر خواہشات اپنی آرزوں یا ارمہ کے ایک طرف رکھتے ہوئے وہ سیب کے لوگوں کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہوئے اللہ تعالیٰ بھی ان کی ان چیزوں کو پسند کرتے ہوئے کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے مندل سے پیار کرتے ہیں لہٰذا اللہ بھی انہیں وہ ایک خصوصی عنایت کرتے ہوئے شورت اتا کرتے ہیں بعض وقت ہماری انسانی جو ہے وہ نہیں پہچان پرتے لیکن جو ہی ہمارے سامنے وہ آتے ہیں تو ہم نے کہتے ہیں کہاں میں نے جانا تو گوہ یہ بھی میرے دل میں ہے پہلے سے بعد میں یہ جانتا ہوں تو اس طرح سے آپ کی ملاقات ہم اس میں کراتے ہیں آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی بہت ہی مہان بہت ہی شاندار اور ایک پہچان رکھنے والے جو ہے ان سے میں ملاقات کرا رہا ہوں جناب تارک اصد صاحب جو ہمارے بہت ہی مہربان ہمارے پیار سفے اول کے ہمارے شہرائے کرام میں سے ہیں آپ پہ کئی ایک مجموعہ آ چکے ہیں اور تنقید کی کتاب آ چکی ہیں اور صحافت سے بھی بابستہ رہی ہیں موجودہ طور میں وہ باہر تعلیم ہیں اور ایک کالیج سے بابستہ ہیں تارک صاحب ہمارے ان پیارے دوستوں میں سے ہیں جو اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پرواہ اپنا کام کیے جاتے رہتے ہیں خاموشی سے لہٰذا ہمیں بہت خوشی ہوئی آج ہمارے وہ مہمان ہیں اور ان کے ساتھ آپ سے ملاقات کراتے ہیں گفشب کے ساتھ گفصیل میں اس لیے زیدہ نہیں بتاتا کیونکہ پہ تلچسپی ٹائم ریٹھنے کے لیے ساتھ ساتھ ہم سوال کرتے ہیں جناب تارک صاحب بہت شکریہ آپ میرے پرگرام میں تشریف لائے نوازے شاہر جناب آپ کی بڑی محبت ہے بہت مہربانی بہت شکریہ تارک صاحب یہ تو ایک جو ہوتا ہے کہ جو عدب کا تعلیم علم ہوتا ہے اور خاص دور پر جب وہ پوسٹ گرگوٹ کر رہے ہیں جب کوئی چیز پڑھانا چلانا چلانا چلو کرتے ہیں تو شائری اور افسانہ اور کہانیاں تو وہ شروع ہو جاتی ہیں لیکن یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس سے پہلے شوق کب چلو ہوئے آپ نے شائری کا یا کہانی کا کس طرح سے سلسلہ بنا آپ کا میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کے یوں سمجھئے کہ میرے دادا کے قزن تھے یہاں ملتان میں حسد خان ملتانی کے نام سے بہت نامور چھتی ہے تھا ہمارے عظیم لوگوں میں چاہتے ہیں جی وہ میرے دادا کے نا قزن تھے آچھا ماشاءاللہ اس لیے ان سے ہمارا ایک تعلق تھا ان کی کتابیں شائری کی میرے والد صاحب کے پاس موجود ہوتی تھی وہ میں نے ایک دن پڑھی وہ دن والد صاحب درہ دیر سے آئے تو میں نے کہا کہ چلیے والد صاحب کے صندوق کیونکہ کتابیں دیکھتے تو وہ دیکھی تو اس میں کتاب مجھے ملی توفہ حرم یہ اصف ملتانی صاحب کی تھی میں نے پڑھی بہت اچھی آسان لفظوں میں لکھی شائری میں بلکل بچہ سا تھا اور ایون کہ میرے جیسے آدمی یعنی اس وقت بچے کی سمجھ میں بھی آئی کہ یہ شائری ہاں کیا کہنا چاہتا ہے بس وہاں سے پھر میرے دل میں بھی یہ لگن پیدا ہوئی کہ میں بھی شائری کروں تو کوشش میں نے کی تھوڑی بہت اس میں اب اردگرد میرے کوئی بھی شائر وائر تو تھا نہیں اتنا کہ جس کو میں جا کے سناتا تو بہت دیکھ بھال کر کے پھر مجھے پتا جلا ہے کہ وہ جو ایک شائر ہوتے سے اب وہ فوت ہو گئے ہیں اختر شمار صاحب وہ میرے محلے دار تھے مجھے بات بھی پتا چلا کہ وہ وہ بھی شائر ہیں تو پھر میں نے ان کو سنائی انہوں نے مجھے اپنی شائری سنائی اور پھر اس طرح سے یہ سلسلہ جو تھا وہ شوق کا وہ چلتا رہا یہ بچپن سے ہی پہلے پہل بچوں کی نظمیں لکھی وہ روز و ماہ آفتاب اور اس طرح کے اخبارات میں شائع ہوتی رہی اس کے بعد پھر جیسے جیسے شعور جو تھا وہ پروان چڑھتا رہا میٹرک تک میں یعنی غزلے لکھتا بھی تھا اور ریڈیو پر بھی پروگرام ملتان کا جو ہے وہ کرتا تھا اور پچھتر روپے کا ہمیں ایک چیک بھی بلا کرتا تھا اس پر ہم خوش بھی ہوتے تھے کہ چلے کچھ حاصل بھی ہو رہا ہے جیسے تو مطلب ہے کہ جیسے یہ کالج میں ہوتے تھے ٹیٹوریل دروس ہو گئے عدوی زدگرمیہ مجلس اور دوسرے سکولوں میں جس طرح یہ بزمی عدب یا اس طرح کے جو پروگرام ہوتے تھے وہ اس سے بڑی رہنمائی ملتی ہے بچوں کو جو شوق جن کا جی بلکل بچوں کا اسازہ کرام جی بچوں کا شوق جو ہے نا وہی چیزیں چڑھاتی ہیں بڑھاتی ہیں اب مثلاً میرے بیگ میں بچوں نے شور مچا دیا سکول کے جو کلاس فیلو تھے کہ تارک کے بیگ میں کتاب ہے سر جی کتاب ہے یہ کہا جی میں بچوں پانچویں میں تھا کہ چوتھویں میں تھا تو اس آدھ نے نکال کے دیکھی تو وہ کلی آتے ساکر صدیقی تھی وہ مجھ سے کہلے کہ تمہیں اس کی کیا سمجھاتی ہے کہ تم اسے اسے اٹھائے اٹھائے پھرتے ہو تو میں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ میں زیادہ تار ان کی زندگی کے حالات پڑھتا ہوں وہ دونوں چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی تو بیسے میں نے کہا کوشش میری یہی ہے کہ سمجھا جائے جب کبھی سمجھا جائے یہ اللہ مالک ہے وہاں وہ خود بھی بڑے حیران ہوئے انہوں نے میرے والی صاحب کو بھی بلوا کے کہا کہ یہ بچہ آپ کا تھوڑا تھوڑا خراب ہو رہا ہے تو ہاں جی تو والی صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہو جانے رو اللہ مالک ہے اس میں یہی شوق یہی شوق جو تھا یہ پروان چڑھا پھر پھر آگے میں ہائی سکول میں گیا تو اس کے بعد پھر میں نومی کلاس سے دسویں کلاس تک میں دو سال ریڈیو مزدان میں پرورام کرتا رہا چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کے پرورام ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد میں کالج میں داخلہ ہو گیا تو کالج میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فسٹ یئر میں داخلہ لیا نا جی تو مجھ سے میرے دوست کہتے ہیں کہ یار تو نا دو بڑے رسالے ہیں پاکستان کے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک یا دونوں کو غزلیں بھیجو شائع پرنٹ آؤٹ کرانے کے لیے شائع کرانے کے لیے تو میں نے کہا کون کون سے ہیں وہ کہلے گے ایک فنون ہے بہترم احمد عظیب قاسمی صاحب کا اور ایک اوراک ہے بہترم ڈاکٹر وزیر آغا صاحب تو میں نے دونوں کو غزلیں بھیج دی ایک ایک غزل دونوں کو پوسٹ کر دی کہ جو میں آپ کے رسالے میں شائع کرانے چاہتا ہوں ٹھیک چار دن یا پانچ دن کے بعد آغا صاحب کا خاطہ آ گیا کہ میں نے آپ کی غزل جو ہے نا اور آپ کے لیے محفوظ کر لی ہے آئندہ بھی آپ یہ کلمی تعامل جاری رکھیے اور شوق آپ کا اچھا ہے تو نظیم کافی صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا میں پھر ظاہر ہے کہ جس کی طرف سے جواب آیا تا پھر ہم اسی کے ہو گئے آغا صاحب کے ساتھ پھر بڑا تعلق رہا لاہور میں آ کے بھی ان سے ملاقاتیں رہی پھر ان کے رسالے میں میں نہ صرف غزلیں نظمیں بھیجتا رہا بلکہ میں اپنے افتانے بھی اور اپنے مضامین بھی میں نے کوئی بھیجی اور انہوں نے کمال مہربانی سے شائع کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنے عالی انسان تھے اللہ ان کی بخشش کرے کہ وہ رسالہ بھی مجھے بھیجتے تھے میں نے صرف ایک بار ان سے کہا تھا کہ سر میں سٹوڈنٹ ہوں میں آپ کا رسالہ خرید نہیں سکتا مجبوری ہے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ایڈریس بھیج دیں رسالہ ہر بار آپ کے پاس آئے یہ سلسلہ تو جناب ان کے وقتے زمکت جاری رہا ہے بہت اپنے وقت میں بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے مگر یہ بہت بڑا کام ہے اور حسنہ افضائی جس طرح ہے آپ کی اور ماشاءاللہ کہ ایک کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابتداہی میں آپ کو واقعی بہت عالی پیمانے پر شائع ہونے والا جو تھا اور آق اور اس نے فنون دی فنون کا اپنا مزاج تھا کاسمی صاحب کا اپنا مزاج آغا صاحب کا ہاں جی مزاج تھا وہ حسنہ افضائی بات کرتے تھے مجھے بات میں پتا چلا نا ہاں جی بات میں پتا چلا جیسے جیسے بندہ اس میدان میں آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ انسانوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں وہ برے نہیں ہوتے وہ مغرور نہیں ہوتے پس ان کا ایک مزاج ہوتا ہے اسے پانے کی کوشش کرنی چاہیے ان سے دور نہیں ہونا چاہیے اس لیے ہاں جی اچھا یہ خاص طور پر ایک چیز دیکھئی گئی ہے کہ مثال کے طور پر جیسے ہم لی بات کر رہے ہیں اور آٹھ اور فنون کی دونوں کا مزاج بڑا مختلف تھا یہ حکیموں والے مزاج کی طرح گرم اور سردیٹوں مزاج ہے بلکل بلکل ایک دوسرے کے برچلا اور آغا صاحب ماشاءاللہ ان کی اپنی ٹیم میں بڑے اچھے اچھے لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی محبت کرنے والے لوگ تھے اور نئے لوگوں کی زیادہ جو ہے پذیرائی وہ ان میں ملتی ہے بہت سے لوگوں کو موقع ملا آگے آنے کا یہ آغا صاحب کی وجہ سے اور خاص طور پر وہ اپنا ایک ان کا تنقید کا بھی ان کا اپنا ایک سٹائل تھا اور اس طرح سے وہ کیا وہ بہت ساری اجہت ہیں جو ہیں ان کی شخصیت کے اندر تھیں اور وہ آگے چلتی رہی اچھا اس کے بعد جو ہے پھر یہ آپ ہاں جی یہ بڑی دلچسپ بات ہے میں ارث کروں کہ میں ایک طویل عرصہ نا جی یعنی میں میٹرک میں تھا بلکہ میٹرک سے بھی پہلے میں اردو اکادمی کے تنقیدی جلسوں میں شرکت کرتا تھا وہ ہاں جی یہ جو الگرد سکول ہوتا تھا نا لڑکیوں کا اس میں جمعہ کے روز کیونکہ چھوٹی ہوتی تھی تو جمعہ کو وہ شام کو جلسہ ہوتا تھا اور میں چلائے جاتا تھا سائیکل پہ مجھے یاد ہے میں اپنے سائیکل پہ جاتا تھا میں رہتا تھا ادھر خاص فیکٹی کے قریب کر کے پاکر اپرٹی لائکر جو ہے ہاں جی وہاں سے اپنے سائیکل پہ جانا بڑے مزے سے تو وہاں جا کے جلسے میں بیٹھنا اٹھنا یہیں پروان چڑھتے چڑھتے کبھی بے وزن کوئی شیر شیر غزل میں لے آنا کبھی کچھ کبھی کچھ یہ لوگ میری اصلاح کرتے رہے تو اس سے یہ ہوا کہ جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تو یہی لوگ یونیورسٹی کے لوگ تھے ڈاکٹر آج صاحب تو خیر بات میں ریٹائر ہو گئے تھے انوار صاحب بیٹھتے تھے وہ اس وقت چیئرمین تھے شعبہ اردو باہدن زکری یونیورسٹی کے جب میں وہاں امن اردو میں داخلہ ہوا تھے لیکن اس سے پہلے ہی دس سال سے وہ مجھے جانتے تھے کہ یہ شاعر ہے اور ادھر آتا ہے اور بیٹھتا اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے اس میں جب میں داخلہ لینے گیا تو وہ بہت خوش ہوئے ڈاکٹر آج صاحب اور کہنے لے گے کہ آپ فوری طور پر فیس چمع کرائیں آپ کے نام آ گیا ہے لسٹ میں میں بہت خوش ہو لیکن میں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے وہ کہنے لے گے کیا میں نے کہا جی والی صاحب کافی عرصے سے گئے ہوئے ہیں گھر سے ہے نا ان کے کام کا جب وہ آئے نہیں تو پیسے میرے پاس نہیں ہیں یہ صرف ایک پانچ سو روپے کا نوٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر اس سے داخلہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اجازت تو آپ دے ہی دیں گے ہمیں تو وہ کہنے لے گے ٹھیک ہے ہو جائے گا داخلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں انہوں نے پانچ سو روپے لیا بلکہ اس میں سے بھی مجھے سو روپے واپس کرتے اور باقی پیسے انہوں نے خود ادا کر کے وہ مجھے وہاں تین سال میں پڑا لیکن مجھ سے کسی نفیس نہیں مانتا انوار صاحب بہت بڑے اپنی ہیں بہت بڑے بہت کام ہے ان کا اور سینکروں میں ہی ہزاروں لوگ انہوں نے ادا اٹھایا اور میں رخیال میں اتنی انوار صاحب نے یہاں پہ خدمت کی ہے انگاں کے لوگوں کو راستہ دکھائے وہ بڑا مثالی ہے بہت بہت مثالی بہت اعلی شخصیت ہیں وہ عالی افسانہ نگار ہیں اور افسانے کی ٹیکنیک پر اور اس کی جو طریقہ کار ہے اس پر انہوں نے پی ایچ دی کی ہے یہ بڑی بات اور مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو ان کا رول ہے ہمدردی کا محبت کا اپنے طالب انہوں کے ساتھ دوستی بنانے کا اور ہر ممکن مدد کرتے ہیں تو جو بھی چاہے وہ لڑکیاں لڑکے جو بھی ہوتے وہ ہر معاملے میں ان سے مدد لینے پہنچ جاتے تھے اور وہ کھلے دل سے کرتے تھے اب تک کرتے ہیں ماشاءاللہ اب تک اب تک جی میں حیران ہوں کہ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ ایسے لیکھ لوگ بھی ہے دنیا میں ابھی جو صرف انسانیت کی وجہ سے سب کی ہو جاتے ہیں اور مطلب ہے کہ یہ خاص طور پر جب یہ بچے یونیورسٹری سے فارغ ہوتے ہیں ایم اے کر کے تو وہ بڑی جذبہ ہوتا ہے جوش ہوتا ہے ان میں آگے بڑھنے کا پڑھانے کا جوب نہیں مل رہی ہوتی لیکن ان دنوں میں بھی وہ ان کی دل بری دل جو ہی کرتے ہیں راستے دکھاتے ہیں ان کے لیے جوبز کا بندوبست کرتے ہیں ہر طرح کی چیزیں تو ماشاء بہت بڑا کام ہے ہمارے لیے بڑی خوشبختی ہماری کہ ہمارے ایسے ایسے مہربان دوست ہمارے ہمارے اہد میں ہم ان کے اہد میں ہم جی رہے ہیں اچھا تو آپ کا شائری کا مجموعہ کب پیدا سارا چھپا پہلے سب سے پہلے یہ بھی یہ بھی ایک خاصے کی چیز ہے کہ میں جب ذکریجی انیورسٹری میں داخل ہوا تو میرے پاس اتنا شیری مواد تھا کہ میں کتاب چھاپ سکتا تھا سوال دوسرا تھا کہ سوال یہ تھا کہ کتاب چھاپنے کا خرچہ کون اٹھائے گا میرے ایک دوست ہیں جن کا عدد سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا یار تم نہ شائری کٹھی کرو پیسے میرے پاس ہیں چھاپ دیتے میں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے کٹھے کیے پیسے اور میں نے اپنی شائری کو جیسے کیسی بھی جتنے بھی غزلے نظمیں تھی وہ میں نے کہا ٹھیک ہی اور میں نے اپنا جو پہلا مجموعہ کلام میں وہ انیس سو پچانوے میں چھاپا اور میں ابھی وہاں ذکری یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ صاحب شعبہ اردو کا سیکنڈ یئر کا تو وہ جو تھی نا جی کتاب چھپی وہ میں نے ڈکٹر انوار احمد صاحب کے نام اس کا انتصاب کیا اور اور وہ بہت خوش ہوئے کہ ایک طالب علم جو ہے نا ایک صحیح راستے پہ آ گیا ہے ٹکنے سے بچ گیا چلو شہر و عدب کی راستے میں اسی طرح اپنے زندگی کو بھی آسان بنا لے گا اس وقت اس شعبہ اردو میں ڈکٹر نوار احمد صاحب تھے ڈکٹر نجیب الدین جبال صاحب تھے ڈکٹر عبدالعوبشیق صاحب تھے ڈکٹر علمدار بخاری صاحب سے ڈکٹر ربین اترین صاحبہ تھی اور ڈکٹر تو ان کا نام مجھے بھوڑ گیا تو بڑی اچھی خاتون ہے تو ابھی یاد آ جائے گا تو وہ یہ سب لوگ نہ وہاں وہاں تھے اور اتنی رونک تھی اور اتنا جناب چہل پہل تھی اس فردو دیپارٹمنٹ پہ یہ کیا کہہ نامور لوگ نامور لوگ نامور لوگ اور عدیب اور عدیب لکھنے والے تحقیق کرنے والے لوگ تھے روز شیخ صاحب تو دنیا سے رخصت ہو گیا جہاز کے حادثے میں لیکن باقی تمام احباب موجود ہیں اور بڑی قدمات دیئے ہیں جام دیئے ہیں سب نے نجیب جماع صاحب کا بڑا نام ہے ہاں جی ڈکٹر عبدالروم شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے آدمی تھے ٹھیک ہے جی لیکن بس وہ اللہ ان کی مغفرت کرے وہ جہاز کی لپیٹ میں آگئے تو کام فراب ہو گیا ورنہ یقین کریں کہ وہ بھی ایک بہربان اور شفیق آدم تھے اپنے بچوں کی طرح اپنے طالب علموں کو چاہتے تھے وہ سارے ایک مزاج کے لوگ جمع ہو گئے نا وہاں پر ایک مزاج کے لوگ اللہ اور جن کا جو ہے وہ ایک سامنے ایک ہی تھی کہ بھئی بچوں کی مدد کیسے کرنی ہے اور کس طرح سے آگے لے جانے بلکہ بہت بڑا کام بہت بڑا کام مجھے انہوں نے ایک نصیت بڑی کام کی کہتے ہیں فجر کو اٹھا کرو نماز پڑھا کرو میں بھی ٹھیک ہے جی نماز پڑھ کے قرآن پڑھا کرو میں بھی ٹھیک ہے جی اور قرآن پڑھ کے علامہ اقبال کی شعری پڑھا کرو پھر کوئی دنیا کے کام کیا کرو تو اس پہ میں یعنی اپنی بسات بھار اب بھی عمل کرتا ہوں یہ بڑی بات ہے اور آپ کے طور پڑھوں میں آسد آسد ملتانی صاحب کا بھی تو یہی ہے کہ انہوں نے تمام اور جو شعری کے وہ علامہ اقبال کی فکر کے ساتھ صاحب تھی اس کے ساتھ جا 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 ان کی پہچان بھی اور دور ہندوستان میں پیٹھا آسد ملتانی صاحب جو ہے نا جی وہ سینئر بیروکریٹ تھے پاکستان کے اور اس کے علاوہ وہ مکلد اقبال تھے اور انہوں نے کمال کیا اپنی شعری میں مزے کی بات یہ ہے کہ اقبال کم کم سرائکی میں تو شعری نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے شعری کی سرائکی میں اور تقلید علامہ اقبال کی فکری طور پر کی اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں ان کی کلیات ذکرین انیورسٹی والوں نے بڑے اعتمال سے شعری کی تھی اور بہترمہ ڈاکٹر ربینہ ترین صاحبہ نے مجھے اس کی ایک کپی بھیجی تھی کہ بھارک کیونکہ ان سے تعلق ہے تو تم نہ ایک کپی میں تمہیں بھیج رہی ہیں وہ وہ بھی اچھے آدمی تھے دیکھیں جی ارشد ملتانی صاحب تھے اللہ انہوں نے طریقے رحمت کرے ڈاکٹر فاروق عثمان صاحب تھے جی اور میں کہتا ہوں جی کیا لوگ تھے خدا کی قسم بلکو یہ لوگ وہ تھے کہ جن کے وجہ سے یہ اکیڈوی اردو اکیڈمی جو تھی وہ روان دوان تھی محمد عمین صاحب ابھی حیات ہیں اللہ انہیں عمر خضر اطاع کرے آمین پچھلے دنوں پچھلے دنوں میں ملتان گیا تھا تو ان سے ملا تھا آمین صاحب تو ماشاءاللہ فال اب بھی اسی طرح روان دوان کام میں لگے رہتے ہیں پچاس سے زیادہ کتابیں تو آ چکے ہیں ان کی ماشاءاللہ آمین صاحب دیکھیں جی اس میں مزے کی بات یہ وہ گئے تھے نا جاپان تو وہاں سے ہائیکو ایک ان کی سنف سخن ہے ہاں جی وہ لے آئے اچھا ہمیں بھی بتایا انہوں نے پہلے ایک جلسہ صرف اس بات پر ہوا اردو اکیڈمی کا کہ یہ ہائیکو ہے کیا اس میں میں بھی شریک تھا تو میں نے غور سے سنی ان کی ساری باتیں اور گھر جا کے میں نے اگلے جمعہ تاکنا کافی سارے ہائیکو کہہ لیے وہ میں لکھ کے لے آیا اگلے جمعہ انہوں نے مشارہ کیا اور میرے میں بھی اس میں شاعر کی حیثیت سے شامل ہوا اور اس کی ریپورٹ بھی اخوارات بغیرہ میں چھپی نوائے بات میں امروز میں ادھر ادھر بڑی خوشی ہوئی ایک ریکارڈ تھا اور میرے لیے اعزاز بھی تھا کہ پاکستان میں ہائیکو کا پہلا مشارہ اور میں اس میں شریع یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس میں ہر آدمی کو جو وہاں ان کے پاس آتا تھا اسے سیدھی راہ دکھا دیتے تھے کہ شاعری کا عذب کا راستہ دکھا عرض صدیقی صاحب سے بڑا آدمی کون ہوگا یہاں ملتان میں یہ کہہ اتنے اتنے اعلیٰ انسان تھے میں کہتا ہوں کہ محبت کرنے والے میں نے پہلا پہلا پہلے مجموعے کا میں نے مصابدہ ترطیب دیا اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر اچ صاحب سے رائے لی جائے کیونکہ ان سے نیاز مندی تو میری عرضوں کا آدمی کے ذریعے تھی تو میں نے انہیں ایک پی سی او سے جا کے ان کے گھر پون کیا اس زمانے میں موائل بغیرہ تو تھے نہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے گھار آجائے میں نشتر روڈ نشتر گھار آل منظہ اس کا نام میں باہر لکھا ہو جائے تو میں گیا وہ مجھے بڑے تپاک سے ملے مجھے چائے بائی پلائی اور کہنے لگے کہ یہ سفزہ رکھ جائیں تو کچھ دنوں کے بعد پھر پندرہ ایک دن کے بعد فون کر لینا میں میں نے کوئی مہینے بعد فون کیا میں گیا نجی تو انہوں نے وہ اپنی تحریف تیزی سے لکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ پہلے اس کو بیٹھ کے پڑھو اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو میں ابھی اس کو بتا دے اس کی تصحیح کرو میں نے وہ سارا پڑا پھر اس کی جو لفظ میری سمجھ میں آئے ان سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ یہ لفظ میں اپنے ہاتھ سے لکھا اور انہوں نے اتنے بڑے آدمی دیکھے سر کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے نا وہ کافی بنائی اور مجھے پیش کی خود بھی پیش انہوں نے اپنے خود خود وہ بڑے اچھے شاید بہت عالی شاید دیکھر صدیقی صاحب حیرہ ہوں کہ یہ کون سا دستور وفا ہے تو مثل رگے جاں ہے تو کیوں مجھ سے جدا ہے اور کہتے ہیں اس کا ایک شعر ان کا بہت عالی تھا میں ابھی یاد آ جائے گا تو وہ اس کے علاوہ ان کی جو افثانوں کی کتاب تھی باہر کفن سپاؤں اس کو آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا بہت اچھے بہت عالی درجے کے افثان میں کہتا ہوں کہ کمال ہے تو وہ اس طرح کے لوگ ہوں اس طرح کے لوگ ہوتے جو لوگوں کو بناتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہیں اصل صورت گار اچھا بہت سے جگہوں پہ بہت شہروں میں ہمیں بھی چلتے پیرتے ایسے عدبی اکیڈمیوں میں یا ان کے وہاں دیکھا لیکن جو اردو اکیڈمی کا میار تھا جو تنقید کا اور رہبری کا جو نوجوان لوگوں کی حوصلہ افضائی کا ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ بقی ادھر کے رکھ دیتے لیکن ہم بھی ایک مدد تک اس میں آتے جاتے رہے تو بڑے لوگ ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے جہاں سے سیکھا آگے بڑھے نام بنایا اور اکیڈمی میں آتے تھے جنہیں اختر شمار صاحب بھی تھے اور شاکر سے ہو گئے اور بہت سے نوجوان لوگ جو تھے وہ یہیں سے آگے بڑھے جہاں سیکھ دیکھ ہمارے ممتاز عطر صاحب ہیں تو یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا تو مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ جب آپ طالب علم تھے صحبے کے اور آپ نے مجموعہ آپ کا آگیا تو آپ کا ریسپانس کیا تھا آپ کے دوستوں کا کلاس فیلوس کا وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے دوست مجھ سے کہہ لے گئے کہ ہم پہلی بار کسی شاعر سے مل رہے ہیں جس کی اپنی کتاب ہے اور ہمارے سامنے پبلش ہوئی ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا نے کتاب چھاپ گئی اور میں نے پیش بھی کر دی تو انہوں نے پھر میری عدم موجود کی میں ایک چھوٹا سا میٹنگ طلب کی میرے دوستوں کی اور کہنے لگے کہ تاریخ اصد تو ہے بے وکوف آدمی اس نے یہ کتاب چھاپ دی پیسے خرچ کر دی ہیں اب اس کتاب کو بیچو ایک ایک جگہ جا کے اور پیسے دو تو وہ کتاب جناب بکی اور مجھے جناب دبل اس کا منافع حاصل ہوا اس کتاب ایک 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 نا یعنی سارے دپارٹمنٹ میں ہر بندے کے پاس میں کوئی ہزار کی تعداد میں چھپوائی جاتی وہ میں نے رکھی تھی میں نے کہ دیکھ پیسے بچا کے کیا کرنے ہے اور جتنے کتاب میں لگنے ہے اتنے پیسے بچا کے میرا کیا محل کھڑا ہو جائے گا کیا بنے گا میں کوئی خرید لوں تھوڑے سے پیسے ہیں چلو اچھی راہ پر لگا دیتے آج وہ کتاب میری آج بھی شعبے کی لیبریری میں رکھی ہے کیونکہ وہ کتاب میں نے دکٹر عبدالو شیخ صاحب کو پیش کی تھی لکھ کے اپنے ہاتھ سے پھر وہ بچارے شہید ہو گئے تو میں رکھ ان کے پھر اہل خانہ نے کتاب اٹھا کے شعبے کی لیبریری میں رکھ وہ اب بھی وہی پڑی ہے یہ تو ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ آپ پذیرہ ہی آپ کو ملتی ہے اپنے کلاس فیلوس میں اور ایک نمائی وقام مل جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آدمی شوق سے آگے بٹھتا رہتا ہے اور آج کل تو آپ تو پھوش دوستوں کے پاس جا کے ان کو مفت بانتا ہے توپے میں دیتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ مہربانی کر کے اس وقت پڑھنا ضرور ہے آپ نے تو پڑھنے کی بھی وہ بعض لوگ ضرور نہیں محسوس کرتے اور پذیرائی نہیں دیتے لیکن ہمارے مسئلت ہمارے لیے یہ بہت بڑا علمیہ ہے اس لیے کہ کتاب سے دوری اصل میں تہذیب و تمدن اور ثقافت سے دوری ہے مذہب سے دوری ہے انسانیت سے دوری ہے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے فی دمانہ چونکہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی سارا سرمایہ دارانہ نظام چال رہا ہے جس کا لازمی بات ہے کہ لوگوں کا روچان پیسے کی طرف زیادہ ہے اور عدب اور اس طرح کے کلچر اور ثقافت اور تہذیب اور تمدن ان چیزوں کے طرف نہیں ہے جس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں لوگوں میں اگریشن آیا ہے وہ پہلے سے زیادہ غسیلے ہوئے ہیں تیش میں آجاتے ہیں اور لوگوں کو یعنی یقین کریں کہ عدب سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں کہ جس میں آپ تذکیہ نفس کر سکتے کہ تھارسز کر سکتے صرف عدب ہے جس کے ذریعے آپ بڑے آرام سے جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیتے کتاب کتاب کا تو جناب یہ ہے کہ کتاب لوگ اپنے پیسوں سے چھاپتے ہیں مثلا میں دوسرا مجھے کلام چھاپا پہلے پہ میرے صرف اٹھارہ ہزار خرچ ہوئے دوسرے پہ میرے ستر ہزار خرچ ہوئے زمانہ بھی کافی تھا بیس سال ہوئے تھے تو اس میں سات روپے بھی ستر میں ستر ہزار میں سات روپے بھی میری انکم نہیں ہوئی نہ ہی میں کتاب بیٹی نہ کچھ اور نہ کو خرید نہ چاہتا تھا دوستوں کو دی ہے تو ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے آج تک مجھے اس کی رسید ہی نہیں دی کہ ملی ہے کتاب ملی صحیح بار حالان کہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ میں کوئی بہت بڑا نام نہ بنا سکا لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں نے جو دوسرے مجموعوں میں شاعری پیش کی اس میں میرا واقعی خون جگر شامیل لیکن اتنا نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شاعر ہیں اور شاعری ہماری ایڈکشن ہے جس طرح ایڈکٹ ہوتا ہے نا جی اسی طرح اب یہ چھٹتی نہیں ہے موہ سے یہ کافر لگی ہوئی وہ حال ہے ہمارا چل رہا ہے سلسلہ جب تک چلے گا چلائیں یہ ابھی پچھلے دنوں وہاں پہ ایک تقریب ہوئی امریکہ میں بچوں کی کتاب تارک صاحب وہ تین سو پچھ ہفتر ملین کتاب چھٹی ہے آہ چاہ تین سو تین سو پچھ ہفتر ملین آپ انتظر لگائیں کہ اگر رائٹر کو ایک ڈالر بھی ملی ہو ایک کتاب کے اوپر رہے لٹھی تو اربو روپیہ بنتا ہے اربو اربو اور یعنی کتاب دوست معاشرہ ہے کتاب ایسے لیتے ہیں اور بڑھ کے بہنگی سے مہنگی کتابیں خریدتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ کتاب خریدیں گے تو یہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا پبلشر کو بھی ہوگا اور اس کے بعد رائٹر کو بھی ہوگا کیونکہ ہمارے ہاتھ ہو جیسے آپ نے فرمایا بچارے اب تو کتابیں چھاپ چھاپ کے لوگ لیکن بڑی ہمت ہے کہ اپنے ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے سارے باقی ذریعات کو ختم کر کے صرف کتاب سامنے لے آتے ہیں اپنے شوق اپنے بلولے کے لئے لیکن ہمیں کتاب خرید نہیں چاہیے اور استعداد جتنی ہو وہ خرید کے مدد کرنی چاہیے ایک طرح سے کتاب بہت بہترین راستہ ہے اچھا یہ تو خیر چلے گی ایک کتاب کی قیمت کیا ہو سکتی ہے اگر ہزار پیار ہے نا اگر آپ داریکٹ پبلیشر سے لیتے ہیں تو وہ چھے سو سا سو مل جائے گی اب اتنے سے پیسے ایک بندہ خرچ کرے گا تو وہ جو بندہ آگے سے ستنہ آزار آسی آزار لگا کے بیٹھا کچھ تو اس کا افاقہ ہوگا لیکن اتنا کوئی نہیں سوچتا ہر شاعر ہر عدیم اس کو یہ لات لگی ہوئی ہے کہ وہ پوری طرح سے توقع رکھتا ہے بلکہ ان کو یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ کتاب اس کی چھپی ہے اب یہ مجھے دے گا کتاب پری افتاد انتظار میں ہوتا ہے اور بلکہ بعد میں کہتا ہے ابھی تک آپ نے کتاب نہیں بھیجی میرے پاس نہیں بھیجی ہاں پھون کر دیں گے کتاب چل رہی ہے وہ پھر ظاہر ہے پندل کو پتا ہوتا ہے کیسے کیا پھر اچھا یہ بات میں تو تھوڑی تھوڑی آگی چلتی رہیں گی تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنی شاعری سے کوئی غزلیں پسند کریں ہمیں سنائیں کیونکہ میسج آرہ ہے میں زیادہ تار عرص کیا ہے کہ اس طرف سے جب پکارا جاؤں گا اس طرف سے جب پکارا جاؤں گا بسکراتا رکس کرتا جاؤں گا اس طرف سے اس طرف سے جب پکارا جاؤں گا بسکراتا رکس کرتا جاؤں گا اور زندگی کے ہاتھ لمبے ہیں بہت زندگی کے ہاتھ لمبے ہیں بہت میں کہیں بھاگا تو پکڑا جاؤں گا زندگی کے ہاتھ لمبے ہیں بہت میں کہیں بھاگا تو پکڑا جاؤں گا اور مجھ میں آتے وقت کے آثار ہیں مجھ میں آتے وقت کے آثار ہیں میں اجائب گھر میں رکھا جاؤں گا مجھ میں آتے وقت کے آثار ہیں میں اجائب گھر میں رکھا جاؤں گا اب میں ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بسم اللہ بسم اللہ تیرے خون میں وفا کوئی نہیں ہے تیرے خون میں وفا کوئی نہیں ہے تجھے خوف خدا کوئی نہیں ہے ہمیں یوں ہی پریشانی لگی ہے ہمیں یوں ہی پریشانی لگی ہے ہمارا مسئلہ کوئی نہیں ہے ہمیں یوں ہی پریشانی لگی ہے ہمارا مسئلہ کوئی نہیں ہے شیر دیکھئے ہمیں دیکھو ہمیں دیکھو تو دیکھو ابتدا سے ہمیں دیکھو تو دیکھو ابتدا سے ہماری انتہا کوئی نہیں ہے ہماری انتہا کوئی نہیں ہے ہمارے نام سے واقف ہیں سارے ہمارے نام سے واقف ہیں سارے ہمیں پہچانتا کوئی نہیں ہے ہمارے نام سے واقف ہیں سارے ہمیں پہچانتا کوئی نہیں ہے تعلق جس قدر ہے سرسری تعلق جس قدر ہے سرسری ہے کسی کو جانتا کوئی نہیں ہے کسی کو جانتا کوئی نہیں ہے اور پیے جاتا ہوں پیے جاتا ہوں زہرِ عشق تاری پیے جاتا ہوں زہرِ عشق تاری اگرچہ ذائقہ کوئی نہیں ہے پیے جاتا ہوں زہرِ عشق تاری اگرچہ ذائقہ کوئی نہیں ہے ایک اور وضل کے چاندہ شعر ہیں بسم اللہ بور کیجئے کہ آنے والا کوئی زمانہ ہوں آنے والا کوئی زمانہ ہوں میں ہر ایک اہد میں پرانا ہوں نابوک انداز دیکھتا کیا ہے نابوک انداز نابوک انداز دیکھتا کیا ہے میں عزل سے تیرا نشانہ ہوں نابوک انداز دیکھتا کیا ہے میں عزل سے تیرا نشانہ ہوں اور صرف تیری طرف نہیں آیا صرف تیری طرف نہیں آیا میں کہیں اور بھی روانہ ہوں صرف تیری طرف نہیں آیا میں کہیں اور بھی روانہ ہوں اور خالو خد خالو خد کیا ہوئے نہیں معلوم خالو خد کیا ہوئے نہیں معلوم میں کوئی اکس غائبانہ ہوں خالو خد کیا ہوئے نہیں معلوم میں کوئی اکس غائبانہ ہوں اور آخری شیئر ہے کہ مجھ میں لاشیں پڑی ہیں صدیوں کی مجھ میں لاشیں پڑی ہیں صدیوں کی میں زمانوں کا سردخانہ ہوں واہ 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 نئی بات مجھ میں لاشیں پڑی ہیں صدیوں کی میں زمانوں کا سردخانہ آنے والا کوئی زمانہ ہوں میں ہری کہت میں پرانا ہوں واہ 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 ماشاءاللہ بڑا ایک خانس بہت خلصورت انداز ہے آپ کا اور بڑی گہرائی رکھتا ہے اپنے انداز موضوعات کی بھی اور گرفت آپ کی ماشاءاللہ بڑی کمال کی ہے اور لفظوں کو امرتاو آپ کا بزرد مدرست ہے چوکاتے ہیں حرفی مانتا ہے آپ کی مانتا ہے یہ مانتا ہے اس لئے منٹو نے کہا منٹو سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے افسانے چوکاتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے سوئے ہوئے معاشرے پر کھوڑا سا چوکا دیتا ہوں دیکھئے نا گزارش یہ ہے کہ شائری جو ہے یہ بظاہر تو ایک شائر شیر کہتا ہے اور کہہ دیتا ہے لیکن سننے والا کہتا ہے یہ تو میرے دل کی بات ہے تو وہ جو اس میں آفاقیت پیدا ہو جاتی ہے اپنایت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کا کاری آپ کا سامنے جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی مزاج کے ساتھ ساتھ وہ چلنے لگتا ہے اور اس چیز کو دیکھتا ہے پسند بن جاتی ہے اس طرح سے لوگوں کی تو یہ بہت زبردست بات ہے اس چیز کی تو تنقید کی طرح بھی تو آپ رہے آپ نے کناب بھی لکھی میں نے افسانے بھی ہاں جی میں نے افسانے بھی لکھے اور جب میں نے پہلا افسانہ لکھا نجی اس وقت میں ذکری انیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر انوار صاحب افسانے کے ماہر ہیں تو لکھ کے میں نے ان کو دکھایا انہوں نے ضروری ہدایات دی کہ اس کو اس طرح سے ٹھیک کرو میں نے اسی طرح سے ٹھیک کیا اور دوستوں نے کہا کہ اس کو بھیجو اور آگے میں نے کہا میرا ایک ہی افسانہ ہے اور وہ تم کہتے ہو تو ادھر بھیجو تو اگلے مہینے میں کیا بھیجوں گا وہ کہتے ہیں نہیں بھیجو میں نے بھیجا یقین کریں ڈاکٹر حضیر آغا صاحب کا تعریفی خاتایا اور انہوں نے کہا کہ میں نمائی مقام پر اس کو چھاپوں گا اس افسانے کا عنوان تھا واہیات تو کچھ دوست اعتراض کرنے لگے اس نام پر اس عنوان پر کیوں کہ وہ جو افسانہ جب انہوں نے چھاپا نا جی رکھتے صاحب دی تو ان کی عادت ہے اوپر افسانے کا انہوں نے نیچے وہ مصنف کا نام لکھتے تھے وہ انہوں نے اوپر لکھا واہیات نیچے لائن لگا کے تعریف سے تو وہ اسے دوست کہتے ہیں کہ لو جی ہور سوڑ لو میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ کہتے ہیں کیا میں نے کہا جب سادت افسان منٹو کا افسانہ چود چھپا تھا تو اس وقت کیا نیچے سے سادت افسان منٹو نہیں لکھا تھا اوپر چود لکھا تھا نیچے سادت افسان منٹو لکھا تھا میں نے کہا یار وہ آپ کو برا نہیں لگتا تو یہ برا لگتا ہے انہوں نے تربیت ایک آپ نے اپنا اظہار کیا لکھا اور پھر انوار صاحب نے جیسے ماہر نقاد استاد انہوں نے آپ کو ایک اور آگے راستہ دکھایا تو یہ کتنی انشاندار اور خوبصورت بات ہے کہ پہلا ایک ہی افسانہ لکھا ہے اور وہ بھی اور آرکھ میں چھپ جائے اور تعریف بھی ہو اس کی خاص طور پر تو یہ بہت اچھی بات ہے تو آپ بات میں آپ نے کیوں افسانے کام لکھے چھوڑے کیوں آپ ہاں جی اصل میں نا طبیعت میں ایک عجیب طریقی افتادگی جو ہے نا وہ موجود ہے کہ افسانہ جو ہوتا ہے نا جی یہ آدمی کو پکڑ کے بٹھا دیتا ہے اور بندہ کافی دیر کئی گھنٹے کئی دن اس کے ٹرانس میں رہتا ہے نہیں نکل سکتا تو میں نے یہ محسوس کیا حالانکہ میں نے جتنے بھی سات آٹھ افسانے ضرور لکھے مختلف وقت یہ نہیں کہ فٹا فٹ ایک افسانہ لکھنے کو کچھ مہینے یا سال کے بعد دوسرا لکھتا تھا میں کہانی کو پکاتا تھا کہ اگر یہ میرے دماغ میں پک جائے تو چلو اسی اچھے لفظوں سے بیان کیا جائے تو وہ سارے کے سارے آگا صاحب کے رسالے میں شائع ہوئے ہیں جہاں تک تعلق ہے تو یہ ایک کافی مشکل کام میں نے معروف محقق ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں براڈ کاسٹر ہیں صحابی ہیں بہت سے خصوصیات کے مالک ہیں صاحب اللہ خالی صاحب ابھی حیات ہیں لاہور میں رہتے ہیں مچاللہ مچاللہ ان کے فن اور شخصیت پر میں نے وہ لکھا تو صحیح تو مجھے دھو تین سال لگ گئے لکھتے ہوئے اور دوسرا یہ کافی مشکل کام تھا جو میں نے کیا پھر اس میں ایک بڑے دلچسپ بات ہے کہ لاہور آئے تو لاہور کا میں انیس سو پچانوے میں لاہور آگیا افتر شمار مجھ سے پہلے آگیا تھا یہاں کی فضا اور تھی ملتان کے دوست لاہور آئے ہوئے تھے لیکن وہ آنکھیں نہیں ملاتے تھے ان میں افتر شمار بھی ہوتا تھا مجھے اکیلے کو ہی یہ سارا سفر کرنا پڑی پھر ایک دن مجھ سے یہ کہنے لگا افتر شمار اس نے اپنا ایک اخبار جاری کیا ہوا تھا پندرہ روزہ بجنگ آمد افتر شمار نے اد بھی اخبار ہوتا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ یار یہ ایک ناویل ہے یہ تم پڑھو اور پھر اس پر نہ مضمون لکھو مجھے تارڑ صاحب نے یہ دیا تھا چھ مہینے پہلے میں تو نہیں پڑھ سکا میرے پاس ٹائم ہی نہیں تو میں نے پڑھا آپ یہ ٹین کریں گے وہ ہزار صفحے سے زیادہ کا ہے وہ ناویل اور کافی مشکل ٹیکنیک میں لکھا ہے لیکن اس میں میں نے اسے دو بار پڑھا تب وہ میری سمجھ میں آیا کہ یہ ہے کیا اور پھر اس کے بعد بیس صفحے کا مضمون جناب میں نے لکھ کے دیا افتر شمار اور اس نے وہ چھاپا اسے اپنے رسالے میں پھر اسی کے بنیاد پہ میں تارڑ صاحب سے ملنے ان کے گھر گیا اور ان کا انٹریبو کر کے لائے اور وہ بھی ہم نے اسی میں بجانگ آمد میں چھاپا تارڑ صاحب نے اسے کہتے تھے کہ اوئی منڈیا میکہ جی اوئی گال سون ہوئی کہ انہوں میں انٹریبو پتا ہے کیوں دیتا ہے میکہ جی نہیں پتا کہندہ تو میرے تو مضمون لکھیا سی نا میکہ جی بھی لکھیا سی میں نے کہا جناب آپ کی بڑی بیرمانی آپ بڑے آدمی ہیں ہم چھوٹے آدمی ہیں آپ نے وقت دیا مجھے ساتھ اتنی زیر باتیں کی مجھے چائے پانی پلایا آپ کی نایت ہے میں ہمیشہ یاد وہ وہ ان کا ناویل تھا بہت مشہور ناویل ہے راک اس پہ ہاں جی راک ناویل بڑا آلہ درجہ کا ناویل تھا اور ہاں جی ان کا تو خیر بقامی اور ہے مرتنفر مرتنفر سندارت کا ناویل کی دنیا میں اور سفر نامے کے لیے دنیا ہے سیکھا ہے نہیں وہ عظیم آدمی ہیں ان کا پہلا ناویل کمال کرتے ہیں جی پوری دنیا میں چھپا پوری دنیا میں چھپا جناب وہ پہلا شہر ہے بہت ہے پیار کا پہلا شہر ہے وہ عظیم آدمی ہیں جی بہت کم لوگ ہیں لیکن جو ہے نا جناب پھر وہ اپنی بھی سال آپ ہیں تو اس طریقے سے لاہور میں بھی ہم نے میں نے کافی تیس سال گزارے جناب لاہور تیس برس ہاں جی تو یہاں مختلف اداروں میں پڑھاتا رہا پنجاب کالج میں پڑھایا کرسنٹ کالج میں پڑھایا اور بھی بہت سے ادارے تھے آخر کار میں ملتان گیا تو ملتان نے مجھے قبول ہی نہیں کیا پھر میں دوبارہ لاہور آیا لاہور نے بھی قبول نہ کیا تو آخر آج کال میں جھنگ میں ہوں تو جھنگ میں یہ ایڈٹ لالے جائے ہی نہیں میں نے کہا ہیر کی پناہ میں پہنچ رہا یہاں تھوڑا سا آگے مجھے میرے دوست بھروس بتاتے ہیں کہ ہیر مائی کے مزار پہ چلو میں نے کہا اچھا یار کبھی جائیں گے تو ساتھ سلطان باہو کے مزار مزار سے بھی ہو کے آئیں گے تو پھر تو سب کو گھٹائیں گے ایک کی دبا جب فرصت ملے گی تو جائیں گے تو یہ تو بہرحال ایک سلسلہ ہے ایسا چل رہا ہے چلتا ہوا صحافت کی طرف آپ آئے آپ نے تو بارش سیمائی رسالہ نکالا ہاں جی اصل میں 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 نے کچھ تنقیدی مغزمین ایسے لکھے جو تعریف پر کم اور تنقید پر زیادہ مشتمل تھے تو وہ کوئی چھاپنے کو تیاری نہیں تھا یہاں لاہور میں حالکہ اتنے رسالے یہاں سے عدبی رسالے شائع ہوتے ہیں کوئی نہ چھاپا تو میں نے پھر بیٹھ کے سوچا کہ یہ کام با خود کیوں نہیں کر سکتا تو پھر میں نے اپنی مدداب کے تیت سہماہی بارش جو تھا نا جی اسے خود میں نے شائع کیا اور اس میں ہر طرح کے دوستوں سے کہا کہ جس طرح کے مرضی مضامین لے آؤ اور اس میں شائع کرتے ہیں میں نے سات برس تک وہ رسالہ شائع کیا اب اس رسالے میں جو جو کام جس کام پہ میں فخر کرتا ہوں نا جی وہ ایک ہی ہے اور وہ تھا نجم الاصغر شائع صاحب کا گوشہ جو میں نے شائع کیا تھا یہاں آپ جانتے ہوں گے بہت نی بہت اچھا بہت بڑا وقت گوز رہا ان کے ساتھ بہت بڑا شائع بہت بڑا شائع بہت بہت بڑا شائع لیکن افسوس کہ ہم لوگوں نے پذیر آئی نہیں دی جو ان کا دیو ریسپیکٹ ان کی ہے ان کو وہ مقام نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا اصل میں میری ان کے ساتھ بڑی گہری دعا سلام اور وہ ظاہرہ سینئر آدمی تھے اور مٹ پہ شفقت کرتے تھے تو میں ان سے روز یا اردوک آدمی کے جلسوں میں ہم نے ملنا اور پھر اس وقت وہ اچھے بھلے تھے ماشاءاللہ وہ تو پھر وہ بیٹھ جاتے تھے ادھر ہم گول باغ میں ایک دوسرے کو بسرے دے کہ شائری کرنا وہ بڑے فوش ہوتے تھے اس بات پہ ایک مزید کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک دن ایک دن کہ ہمیں کہنے لگے کہ یہاں کچھ شائر ایسے کہتا ہے ہجو شائر آئے ہو نہیں تھے میں نکندے کہ نجمال اصدر شائعہ تو جڑانا ایس مصرے تو مصرہ نہیں لاسکتا میکم مصرہ تے دا سکیڑا ہے میکم مصرہ تے دا سکیئے کہندہ ایخی جی مصرہ سی بازم کی بازم کی بازم ہے تنہائی کی تنہائی ہے تو کہلیں گے تو تو کام دا مصرہ نہیں لاسکتا میں کہا یا انہا لا دیتا تو پھر کہتے جسی چادہ پیل اسی دیاں میں کہا چال پھر کڑ پیسے کہتے ہیں کہ ان کا جنا مصرہ دیکھے کیا لگایا انہوں نے اس پر گرا وہ کہتے ہیں کہ بزم یارہ سے گھنے پیڑوں کا جلسہ اچھا بازم کی بازم ہے تنہائی کی تنہائی ہے میں کہتا ہوں جی انہوں نے اس پر مصرہ کو زندہ کر دیا جناب دوبارہ سے بازم کی بازم آیا تنہائی کی تنہائی اب غصت دیکھیں کسی اس میں آئی تمام سیسوں کی بارتیس کی نہیں وہ بہت بہت کمال نظم اس کے اپنا سنائیل اپنا آز نظم اور غزل دونوں پر قدرت آسل تھی یہ بڑی بات ان کی جو پہلی کتاب تھی نا دوزق میں پہلی بارش اس کا علمان تھا ان کی نظموں کی غزلوں کی کتاب تھی دوزق میں پہلی بارش دوسری کتاب دوسری کتاب تھی نید میں چلتی ہوئی ہوا ٹھیک ہے جی دوسری کتاب کے بارے میں میں نے ان سے پوچھا کہتے ہیں یار اندروں گئی یہ موقع ہے میں کہوں کی مطلب کہندہ ہوں کار خانہ ہی باند ہو گیا آمد ختم ہو گیا ٹھیک ہے جی تو وہ نہیں ہوا پھر ابھی تک نہیں آئی کوئی کتاب ان کی ایسا انہیں ہارٹ ٹیک ہوا نہیں دی تو میں ان کی آیادت کرنے کے لئے نہور سے گیا ان سے ملا حوصلہ دیا جو ہو سکتا تھا تو میں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ڈکٹروں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ بائی پاس کرائیں تو کرا لیں میں سے دیکھ کے ممتاز آتر صاحب کو بھی انہیں دنوں دل کا زورہ پڑا تھا تو میں نے کہ انہوں نے کرا لیا ہے آپ نے نہیں کرایا تو ہس پڑے کہتا ہے گھل سوڑنے کا کہ بہتے جی اور وہ ہی ہوا انہوں نے بائی پاس نہ کرایا اللہ کو پیارے ہوگا تارک صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت بڑی تیزی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے ختم ہوا آپ کے ساتھ گف چپ گف باتیں بہت رہتی ہیں ابھی بہت کچھ کرنا چھونا لیکن بہت اچھا لگا آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور بہت شاندار وقت جہاں سے میں ابھی بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر میں آپ سے وقت لے کر پھر آپ کے ساتھ ایک نشست بنائیں گے اور ساری باتیں کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے جوائن کے آج آئے آپ کا بہت نوازش ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے دوستو دلبرو دلتارو آج آپ نے معروف اور مہان شاعر جناب تارک اسد صاحب سی باتیں سنی ہیں ہماری گف چپ سنی تو انشاءاللہ العزیز کل ایک اور دوست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا کل تک کے لئے اجازت دیجئے سلام علیکم موسیقی موسیقی